بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام محمد اختر تارد ہے اور میں آئی سی بی کالج میں ایسیسٹن پروفیسر ہوں میں آپ کو فیزکس پڑھا رہا ہوں ٹینٹ کلاس کی ہمارا یونٹ نمبر الیون شروع ہو رہا ہے جو کہ ساؤنڈ کے مطالق ہے یہ ہمارا ویگ تھری کا لیکچر نمبر وان ہے اور یونٹ نمبر الیون کا بھی لیکچر نمبر وان ہے اب ساؤنڈ کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں ساؤنڈ پڑھنے کے بعد جو اپلیکیشنز اس کی ہیں ڈیلی لائف میں وہ بھی چاندیک ڈسکس کر لیتے ہیں جیسا کہ سٹیتوسکوپ آپ ڈاکٹرز کے پاس دیکھتے ہیں کہ وہ مریض کی باڈی کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کی باڈی کی ساؤنڈز کو سننے کے لیے سٹیتوسکوپ کو یوز کرتے ہیں تو یہ بھی ساؤنڈ کا نالج جو ہے اس کا یوز ہے اس میں الٹرہ ساؤنڈز ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ علاج کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں یہ الٹرہ ساؤنڈ یہ بھی ساؤنڈ کا نالج اس میں انوالو ہے اس کو سٹیڈی کر کے یہ ٹیسٹ ڈیزائن کیا گیا اسی طرح سے الٹرہ ساؤنڈز کو یوز کر کے سی کی اور جو فیورز ہیں ان کی ڈیپتھ وغیر آپ فائنڈ کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جس میں ساؤنڈ کا نالج انوالو ہے آپ جو بڑے حال جب ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اکاستکس کا نالج چوز کر کے تاکہ جہاں آواز کی ضرورت ہے وہاں تک آواز زیادہ پہنچے یہ سارا اس میں ساؤنڈ کا نالج انوالو ہے ساؤنڈ ویوز آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے پچھلے چپٹر میں ریپر ٹینک پڑھا اس میں وارٹر ویوز کو سٹڈی کیا اور ہم نے دیکھا کہ ایک وائبریٹر کی وجہ سے وارٹر ویوز جنریٹ ہوتی ہے اسی طرح سے جتنی بھی قسم کی ویوز ہیں سب کے لیے کوئی نہ کوئی وائبریٹنگ آبجکٹ چاہیے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ساؤنڈ جنریٹ ہوتی ہے وارٹر ویوز کے کیس میں وہ میڈیم لیکوڈ تھا جو وائبریٹ کر رہا تھا لیکن یہ میڈیم جو ہے وہ گیس بھی ہو سکتی ہے اور سالٹ بھی ہو سکتا ہے ساؤنڈ ویوز کے کیس میں وائبریٹنگ بارڈیز ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو کہ ایئر میں وائبریشنز پروڈیوز کرتے ہیں جس میں ایئر کا پریشر چینج ہوتا ہے جس کی وجہ سے ساؤنڈ کی سنسیشن ہوتی ہے ہمارے کان کے اندر ساؤنڈ کے لیے ایک تو وائبریٹنگ آبجکٹ چاہیے اور دوسرا سننے کے لیے کان چاہیے اور سننے کے لیے جو ہمارے کان کا پردہ ہے وہ ساؤنڈ کے ذریعے سے وائبریٹ ہوتا ہے جس سے ساؤنڈ کی سنسیشن جو ہے ہمارے دماغ تک جاتی ہے ساؤنڈ ویوز کی کچھ اگزامپلز جیسا کہ اس میں ایک گٹار ہے کہ گٹار میں جیسے آپ فگر میں دیکھ رہے ہیں سٹرنگز ہوتی ہیں اور سٹرنگز جب وائبریٹ کرتی ہیں تو یہ وائبریشنز کے ذریعے سے ہوا میں کمپریشنز اور ریئر فیکشنز یعنی پریشر ڈیفرنسز پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ کان میں جا کے سینسیشن آف ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں ہم جب خود بولتے ہیں تو ہماری آواز ہمارے ووکلڈ کا کارڈز کی وائبریشنز کی وجہ سے ہوتی ہے اسی طرح ہمارا دل جب دھڑکتا ہے تو وہ بھی وائبریشنز ان کی بھی آواز آتی ہے اور اسی طرح لنگز وغیرہ باقی ہیومین آرگنز جو ہیں ان کی موشن کی وجہ سے بھی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سٹیتھس کوڈ کے ذریعے سے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ ساری کے ساری جو ساؤنڈز ہیں کسی نہ کسی آبجکٹ کی وائبریشنز کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے اور جو ساؤنڈ ہے it is a form of energy جو کہ waves کی فارب میں travel کرتی ہے from one place to another جیسا کہ آپ نے یہ تیر بہ بارہ کیا ہوگا کہ جب کبھی کوئی آدمی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی میں ڈیک لگا رکھا ہو اور وہ زور زور سے اس کو میوزک اس میں چلا رہا ہو تو اس کی آواز کی انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کی جو پنڈوز ہیں ان کے شیشے وائبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور بعض زیادہ ہو تو ٹوٹ ہوئی جاتے ہیں تو اتنی زیادہ انرجی sound waves میں ہو سکتی ہے اب اس کے بعد ہم کچھ activities کو discuss کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ prove کریں گے کہ sound ہمیشہ vibrating body کے ذریعے سے ہی produce ہوتی ہے اس میں ایک activity یہ ہے کہ سکون میں بھی آپ حیوز کرتے ہیں tuning fork تو tuning fork کو اگر آپ rubber کے hammer سے strike کریں اور strike کرنے کے بعد اپنے کان کے قریب لائیں تو آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں اب یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ جب hammer سے strike کیا تو اس سے آواز produce ہوئی sound produce ہوئی اب یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا جب sound تو produce ہوئی یہ vibrate بھی کر رہا ہے کہ نہیں because وہ اتنا آنکھ سے اتنے اچھی طرح وہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ vibrate کر رہا ہے کہ نہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ vibrating tuning fork کو ایک plastic ball چھوٹا سا light سا جو کہ سٹرنگ کے ذریعے suspended ہے اس کے قریب لائیں gently تو وہ اس کو push کرے گا tuning fork اس سے پتا چلتا ہے کہ tuning fork vibrate کر رہا ہے تو اس طرح کی ایک اس کا طریقہ ہو سکتا ہے چیک کرنے کا کہ vibrating tuning fork کو پانی کے سے بھرے گلاس میں ڈالیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے چھینٹے اڑنے شروع ہو جائیں گے تو یہ چھینٹے کیوں اڑ رہے ہیں یہ اس لئے ہو گئے ہیں کہ tuning fork vibrate کر رہا ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب بھی کسی object سے کسی body سے آواز آ رہی ہو تو وہ vibrate کر رہا ہوگا اس کو ایک اور گھر میں آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایکٹیوٹی اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی بڑا برتن metal کا اس کو الٹا رکھیں اور کوئی چمچ لیں گھر سے اور اس کو سٹرائک کریں جب سٹرائک کریں گے تو وہ آپ کو آواز آئے گی اب یہ چیک کرنے کے لئے کہ کیا یہ جو برتن ہے یہ vibrate کر رہا ہے کہ نہیں تو اپنے finger سے اس کو ٹچ کریں تو آپ اس کی vibrations کو feel کر سکیں گے ان ایکٹیوٹی سے میں یہ پتا چلتا ہے کہ جب بھی آواز پروڈیوس ہوتی ہے تو باڈی لازمی طور پر vibrate کرتا ہے اب sound requires material medium for its propagation تو اس کے لئے ایک ایکٹیوٹی ہے کہ یہ کیسے ہم چیک کریں اس کے لئے جیسے کہ یہ سٹرائنٹس آپ فگر میں دیکھ رہے ہیں ایک bell jar apparatus ہے bell jar apparatus میں کیا ہے ایک bell دو اطاروں کے ذریعے سے suspend کی ہوئی ہے jar کے اندر glass jar کے لئے اور اس کو vacuum pump کے plate form کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اس کا جب اب button on کریں گے تو electric bulb بجنے لگے گی ہم اس کو hammer کو سٹرائک کرتے ہوئے دیکھ بھی سکیں گے اور آواز بھی سن رہے ہوں گے اب vacuum pump کو اگر ہم آواز سکران کریں vacuum pump کو اس سے کیا ہوگا کہ ایسا ایسا سے اس میں سے ہوا نکلنا شروع ہو جائے گی bell jar سے اور وہ air tight کیا ہوئے سوائے ایک جگہ سے اس میں سے کہیں ہوا نہ اندر آ سکتی ہے نہ باہر جا سکتی ہے vacuum pump کے ذریعے سے جو ہوا اس میں سے نکلنا شروع ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جو آواز ہے وہ feeble ہونا شروع ہو جائے گی مدم ہونا شروع ہو جائے گی اور جیسے جیسے ہوا نکلتی جائے گی اور مدم ہوتی جائے گی حتیٰ کہ وہ بالکل ڈائی آؤٹ ہو جائے گی یعنی آواز آنا بند ہو جائے گی ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ہیمر تو اس کو سٹرائک کر رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ جار جو ہے وہ شیشے کا بنا ہوئے ہم دیکھ سکیں گے لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی اور اب اگر دوبارہ سے pump کے ذریعے سے ہوا اس کے اندر لانے کی کوشش کریں گے جیسے جیسے ہوا اندر آنا شروع ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ آواز آنا شروع ہو جائے گی اور جب air pressure normal ہو جائے گا اس کے اندر تو ہم دیکھیں گے بالکل normal جیسے پہلے آواز آ رہی تھی ویسے آواز آنا شروع ہو جائے گی تو اس activity سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ جو sound ہے اس کو travel کرنے کے لئے medium کی ضرورت ہے جب درمیان میں medium نہیں تھا تو تو آواز نہیں آ رہی تھی جب ہوا آئی medium ملا اس کو تو آواز آنا شروع ہو گئی اب اس کو لٹکایا ہوا کیوں ہے بیل جار کو رکھ کیوں نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نیچے رکھی ہوگی تو sound جو ہے وہ تو solid میں زیادہ تیوی سے travel کرتی ہے جب یہ نیچے اس کے surface پر رکھی ہوگی تو ہوا نہیں بھی ہوگی تو solid کے ذریعے سے آواز آگے جا سکتی ہے اس لئے اس کو درمیان میں suspend کیا جاتا ہے اچھا اسی طرح سے سورج میں بہت سارے دھماکے ہو رہے ہیں جیسے hydrogen bomb بھٹ رہے ہوں بہت زیادہ تو وہاں سے جو آوازیں آواز پروڈیوز ہو رہی وہ ہم تک نہیں پہنچتی جبکہ وہاں سے جو light نکلتی ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے آواز اس لئے نہیں پہنچتی ایک تو distance obviously جب زیادہ ہوتا ہے تو آواز کم ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ درمیان میں space ہے کوئی میڈیم نہیں ہے تو یہ تو mechanical waves ہیں sound waves ان کو میڈیم چاہیے میڈیم نہیں ہے تو اس لئے آواز ہم تک پہنچ نہیں پاتی ہے اسی طرح سے جب space station میں جاتے ہیں astronauts تو وہاں جو کے درمیان میں ہوا نہیں ہے میڈیم کوئی نہیں ہے تو communication ان کے لئے مشکل ہوتی ہے بغیر radio waves communication کے بے شک وہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں اور اگر radio link ان کے درمیان نہیں ہے جیسا کہ mobile phone میں ہم communicate کرتے ہیں radio links تو ایسا کوئی link نہ ہوا تو پاس پاس بیٹھے ہوں گے پھر بھی ان کو ایک دوسرے کی آواز سنائی نہیں دے گی وہ جو helmet انہوں نے پہن رکھے ہوتے ہیں اس میں وہ radio links کے ذریعے آپ اسے بات کر سکتے ہیں جب وہ helmet اتار دیں گے تو ان کو ایک دوسرے کی آواز سنائی نہیں دے گی اسی طرح سے جب moon پہ astronaut اگر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی air جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے تو وہاں ان کو ایک دوسرے کی آواز قریب قریب بھی ہوں گے تو سنائی نہیں دے گی بکار وہاں بھی میڈیم نہیں ہے تو اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کمرے کو یا کسی جگہ کو ایسا بنائیں کہ وہاں آوازیں کم آئیں تو اگر ہم glass کی دو layer ایسی بنا لیں جن کے درمیان میں سے ہم air کو pump out کر دیں یا pressure بہت کم کر دیں ہوا کا تو آپ باہر کی آوازیں آپ تک بہت کم پہنچیں گی آپ ان کو اس طریقے سے روک سکتے ہیں longitudinal nature of sound waves اس کو سمجھنے کے لیے کہ sound waves کی جو nature ہے وہ longitudinal ہے تو ہمارے سامنے figure 11.6 ہے اس میں tuning fork دکھایا گیا آپ کو tuning fork کا prong ایک side والا right والا جو prong ہے اس کو ہم فوکس کرتے ہے figure a میں جو tuning fork ہے وہ rest میں ہے prong اس کا mean position جو کہ o سے represent کیا ہے وہاں پر موجود ہے اور اس کے right side پہ ہم explain کرنے کے لیے صرف ایک side consider کر لیتے ہیں ویسے تو یہ vibration left side پر بھی ہو رہی ہے لیکن ہم صرف right side کو لے لیتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو lines آپ کو vertical نظر آرہی وہ equally spaced ہے وہ represent کر رہے ہیں کہ air pressure right side پر normal ہے اب جب اس کا prong b جو side ہے اس طرف کو vibrate کرتے ہوئے جاتا ہے mean position سے right side پہ تو اپنے دائیں طرف جو ہوا ہے اس کو press کرتا ہے تو ہوا جب compress ہوتی ہے particles قریب قریب ہو جاتے ہیں air کے density بڑھتی ہے pressure بڑھ جاتا ہے اور یہ pressure یہ layer پھر اگلی layer کو compress کرتی ہے وہ اگلی کو compress کرتی ہے تو اس طرح سے ایک compression چلتا ہے towards right اور اب جب تھوڑے ہی وقت کے بعد یہ prong دوبارہ mean position پر آئے گا تو اس کے right side پر pressure normal ہو جائے گا اور جب اے کی طرف move کرے گا تو کیا ہوگا اس کے right side پر چونکہ ہوا کو space زیادہ مل گئی تو وہاں اس کی density کب ہوگی pressure اس کا کم ہو جائے گا اس جو کم پھر اگلی اگلی لیاز پھر transfer ہوتا جائے گا تو اس طرح سے یہ جو prong ہے یہ continuously vibrate کرتا رہے گا right left اور compression اور rarefaction جو ہیں یہ towards right travel کرتے رہیں گے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا آپ دیکھ سکتے ہیں رئی students کہ جو prong کی vibrations ہے یہ بھی horizontal direction میں ہے right left اور جو wave travel کر رہی ہے وہ towards right travel کر رہی ہے تو vibration جو particles ہیں ان کی vibration کی direction اور wave کی propagation کی direction same ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ longitudinal waves ہے so distance between two consecutive compressions اور rarefractions is wavelength یعنی sound wave کی جو wavelength ہے وہ چکے یہ compressional waves بھی انکو کہتے ہیں longitudinal waves بھی کہ سکتے ہیں تو دو consecutive compressions یا rarefractions کے درمان distance کی wavelength کہلائے گی for your information اب dear students فکر میں دیکھ رہے ہیں ایک ڈاکٹر جو ہے پیشنٹ جو بچی ہے اس کو چیک کر رہی ہے تو یہ ڈاکٹرز کا سیمبل بھی ہے سٹیتس کو بنا ہوا سٹیتس کو جیسا کہ میں نے شروع میں ڈسکس کیا یہ ایک application ہے ساؤنڈز کی سٹیتس کو کا حصہ جس کو چیسٹ پیس کہتے ہیں جو کہ ڈاکٹر پیشنٹ کی باڈی ٹچ کرتے ہیں جس کو تو اس کے اوپر ایک ڈایفرام ہوتا ہے جو کہ پلاسٹک ڈسک ہوتی اور جب باڈی کے اندر جو آوازیں پروڈیوز ہو رہی ہیں لنگ سے ہارڈ سے اور ڈیفرنٹ آرگن سے تو اس کی وجہ سے باڈی وائبریٹ کرتی ہے اور وہ وائبریشن ڈایفرام کانوں کی طرف جاری ہوتی تو وہ وائبریشن کی وجہ سے پریشر ڈیفرنسز پروڈیوز ہوتے ہیں ان ٹیوز میں جس کی وجہ سے پھر آگے وہ ڈاکٹر ان آوازوں کو سن سکتے ہیں اگلی جی فیزکس انسائٹ اس میڈیا سٹورنٹ سے ایک فگر آپ کے سامنے ہے جس کے سریعے جو ٹیوننگ فور کے ذریعے سے جنریٹ ہو رہی ہیں ان کو دکھایا گیا ہے اور جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاٹر لائنز کے ذریعے سے کمپریشن اور ریفریکشن کو شو کیا ہے جہاں زیادہ دار کلر ہے وہ کمپریشن کو ریفزن کرتا ہے اور جہاں بالکل نہیں نارمل ہے وائٹ وہ بلکہ پریشن اور کم ہے وہ ریفریکشن کو ریفریکشن کرتا ہے اور اسی طرح سے آپ اس کو رائٹ سائیڈ دیکھ سکتے ہیں نیچے والا جو گراف ہے یہ گراف ایکچولی جو پرانگز کا مین پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ ہے اس کو بھی ریفریکشن کرتا ہے وہ اسی طرح سے اگر پریشن کی بات کر لی جائے تو پریشن کی جو ویرییشن ہے اس کا بھی ایسا ہی گراف بن گا ہے کہ پریشن پر جاتا ہے پھر وہ کم ہو کے مین پوزیشن پر آکے نارمل پریشن ہو جاتا ہے پھر ریڈیوس ہوتا ہے تو پریشن کا گراف بھی پریشن 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 کوئی قویز ہے identify which part of these musical instruments vibrates to produce sound اب یہ musical instruments جو ہیں وہ بھی جو ایک بڑی برانچ ہے physics کی sound اسی کی اپلیکیشنز ہے اسی نالج کو use کر کے یہ instrument تیار کیا جاتے ہیں electric bell میں کونسی چیز وائبریٹ کرتی ہے جس سے آواز سنائی دیتی ہے اگر آپ گوھر کریں تو آپ کو جواب ان سب کا خود ہی دینا چاہیے کہ ہیمر جب سٹرائک کرتا ہے بیل کو جو کہ باول نمہ میٹل کی چیز بنی ہوتی ہے اس کو سٹرائک کرتا ہے تو وہ بیل وائبریٹ کرتی ہے جس سے کمپریشنز اور ایرفیکشنز ہوا میں جاتے ہیں اور ساؤنڈ ٹوڈیس ہوتی ہے لاؤڈ سپیکر میں لاؤڈ سپیکر میں ڈائے فارم ہوتا ہے لاؤڈ سپیکر کا جو کہ وائبریٹ کرتا ہے اور آگے کمپریشنز اور ایرفیکشنز سینڈ کرتا ہے آواز آتی ہے پیانو میں کیا ہوتا ہے پیانو کے جب آپ بٹن پریس کرتے ہیں تو ہر اس کے بٹن کے ساتھ ہیمر اٹیچ ہوتا ہے جو کہ ایک پرٹیکلر وائر کو سٹرائک کرتا ہے یا ایک سے زیادہ کو سٹرائک کرتا ہے تو اس سے آواز جنگریٹ ہوتا ہے تو ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ وہ وائرز وائبریٹ کرتی ہے جو کہ آگے کمپریشنز اور ایرفیکشنز سینڈ کرتی ہے اسی طرح سے وائلن میں بھی یہی ہوتا ہے وائلن میں تو آپ کو وہ سٹرینگز نظر آ رہی ہوتی ہے جو کہ وائبریٹ کرتی ہے اور فلوٹ میں جس کو عام زبان میں بانسری بھی کہتے ہیں اس میں ایر کالم وائبریٹ کرتے ہیں جس سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اب اس کے اوپر جو ہول بنے ہوتے ہیں ان میں سے مختلف ہولز کے اوپر کو آپ کبھی بند کرتے ہیں کبھی کھولتے ہیں جس سے ایکچولی آپ وہ جو ساؤنڈ کالم ہے اس کی لنگت کو ویری کرتے ہیں جس سے ڈیفرنٹ ٹونز جنریٹ ہوتی ہیں نیکسٹ سیلف اسیسمنٹ ہے اور اب تک کی ڈسکشن کے بعد ہمیں اید ایڈی ایسٹوئنٹ صاحب اس قابل ہوں گے کہ آپ ان کا جواب خود دے سکیں ایکسپلین ہاو ساؤنڈ ساؤنڈ اس پروڈیوس بائی اسکول بیل یہ ایڈی ایسٹوئنٹ سکول بیل سے جو مراد ہے وہ ایک جیسے میٹل کی بڑی ایک بڑی سے ڈسک ہوتی ہے اور اس کو آپ ہیمر سے سٹرائک کرتے ہیں جس سے ساؤنڈ جنریٹ ہوتی ہے تو کیسے ساؤنڈ جنریٹ ہوتی ہے کہ وہ جب آپ ہیمر سے سٹرائک کرتے ہیں تو وہ میٹل دسک وائبریٹ کرتی ہے جس سے ساؤنڈ جنریٹ ہوتی ہے اور چونکہ اس کا ایریا کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس سے لاؤڈ ساؤنڈ جنریٹ ہوتی ہے اور اسے طرح جتنا زور سے اس کو سٹرائک کریں گے اس کا ایمپلیچیوڈ زیادہ ہوگا جو کہ ہم اگلے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے اتنے زیادہ سانڈ جنریٹ ہوتی یہ تو ہم بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ان کو چکے میڈیوم چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے یہ میڈیوڈ ویڈیوم یہ ٹریول نہیں کر باتی سمجھ لیجئے کہ آپ گئے ہیں پلے خواب میں گئے ہوں اگر آپ دونوں وہاں پہ ہیں تو آپ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کی آواز سن سکیں گے تو یہ بھی پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہاں چکے میڈیوم نہیں ہے تو زیادہ سانڈ ٹریول نہیں کر پائے گی بے شک آپ قریب قریب بیٹھے ہوں تو آپ ایک دوسرے کی آواز کو نہیں سن سکیں گے اگر آپ کو بات ریڈیو لنک نہیں ہے ایکسرسائز کی قیسٹنز ہیں ایم سی کیوز جو کئی اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہیں jo کیں پہے سان پہتے ہیں تو سان دوسرے کی آواز دوسرے کیا یہ سورجیدان ساتف ہی ہے ٹیت میں ڈسکс ہ سو دخول ہے واڈ سامδرولamp forex ڈسکرڈر کی posso kavga کے ساتف ہوں چیوزتر blast recon گیا bons چیجیز ڈسکر aí بی کیوز بی ��요 ہمارے کان کے اور جو سورس ہے ساؤنڈ کا اس کے درمیان جو میڈیا میں عام طور پر وہ تو آہ ایر ہوتی ہے تو اس لیے جو ساؤنڈ ٹریول کرتی ہے کمپریشنز اور ایر فیکشنز جو ایر میں چلتے ہیں تو وہ تو پریشن چینجز کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اس کا آنسر بھی اے ہے بائی چینجز ان ایر پریشن تو یہ دو آپشن کے اس کے ٹھیک ہوئے ہیں نیکس پیسٹن نمبر تری ہے وچ فارم آف انرجی ساؤنڈ کیا یہ الیکٹیکل انرجی ہے کیا یہ میکینیکل انرجی ہے تھرمل ہے یا کیمیکل تو اس میڈیا سٹونٹ جو ‏ğin تلیظر، میکینیکل انرجی 4 Astronauts in space need to communicate with each other by radio links because sound waves travel very slowly in space sound waves travel very fast in space sound waves cannot travel in space sound waves have low frequency in space 4 option میں سے آپ کا سمجھ آگئی ہوگی آپشنز کا بی ٹھیک ہے کہ sound waves sorry c sound waves cannot travel in space because یہ mechanical waves ہیں تو ان کے جو آپشنز ہیں وہ پہلے کا بی اور تیسرے کا اور چوتھے کا سی ہے تو thank you dear students آج کے لیکچر ختم ہوا انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ لہشن کو ذکھے How to